وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان دار الحکومت کابل میں پاکستانی پرچموں کی بہار وزیر اعظم عمران خان پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستقیم کرنے کے لیے کابل جائیں گے جہاں وہ افغان صدر اشرف گنی اور کابل میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے کے لیے افغان صدر اشرف گنی نے خود روہ سال 25 سبتمبر کو ٹیلی فونک رابطے میں دعوت دی تھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کابل کے موقع پر افغان وزارت محنت و عوامی امور نے کابل میں شہریوں کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر عام تطیل کا اعلان کیا ہے جس کے لیے وزارت کا کہنا ہے کہ چھٹی کی وجہ سے بھیڑ کو کم کرنا اور ماہولیاتی خرابیوں کو کابو کرنا ہے وزیر اعظم کے دورہ کابل کے سلسلے میں افغان حکومت تیاریوں میں مصروف ہے اور افغان دارالحکومت میں پاکستانی پرچموں کی بہار آگئی ہے اور بیشتر علاقوں میں سڑکوں اور سرکاری امارتوں پر افغان پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم لہرائے جا رہے ہیں افغان حکومت کے ان تیاریوں کو دیکھ کر افغان اپوزیشن کا خیال ہے کہ ان کی حکومت کو کابل میں پرچم لہرانے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان سے افغان امن سے متعلق بات کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان میں موجود ایک گروہ کا یہ معنی ہے کہ گدشتہ چالیس سال سے افغانستان میں جاری جنگ کے دوران پاکستان نے افغانستان سے تابون نہیں کیا اور اس گروہ کے مطابق افغانستان کی موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ بھی پاکستان ہے جبکہ پاکستان خود افغانستان کی وجہ سے دہشتگردی کا شکار ہوا ہے